نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدر ویکھن لوگ آمن اسلام قبول کرن مکہ دے سردارانو بڑی بوری گالہ لگی انہاں کھا دین با دین وعد دے جا رہنے مسلمان وعد دے جا رہنے کیوں نہ انہوں تے حملہ کرئے ختم کردے گئے مسلمانہ دنام و نشان انہاں سارے انہیں پیسہ کٹھا کیتا جمیں اج یورپین ممالک سارے کٹھے ہو کے اتحاد کر کے اسلام دے خلاف تے شارے اسلام دے خلاف سادشاں کردے نے نا تے مسلمان بکھرے نے اتحاد نہیں مسلمانہ دے ویچ ادراتی دی بقار اے پہلے دن تو لے کے آجتہ کو اس سے ترائیں انہاں سارے انہیں کٹھے ہو کے تے پیسے جمع کی تے انہاں کیا ایک تجارت دا کافلہ روانہ کرو انہاں پیسے دا ادھا جیڑا منافع ہو بھی اس سارا کٹھا کر کے تے ادھا سمانے حرب جنگ دا سمان کٹھا کر کے تے پوری طاقت دے نال مسلمانہ دے حملہ کریے تے مسلمانہ دے نام و نشان ختم کر دے گے میرے آقا دے جسوس جڑے سن غلام جڑے سن انہاں جا کے دسے آنہاں سونے آن اے ڈی طاقتنا الحملہ کرنے لگے نے تے مدینے والیہ اے تے ہزار کا لشکر سومہ دی تداد وچھ کوڑے تے اونٹ جڑے نے کھامن واس سے تے نچن کھامن واس سے آورتاں تے شراب دے مٹکے لے کے تے یاری پہ کر دے نے دن رات ابو جال تے او دے ہواری جڑے نے نوجوانہ نو جوش تے جذبہ دلا کے تے اسلام دے خلاب بڑھ گا رہے نے سونیا آپاں نہیں کو جھ کرنا آپاں نہیں کو جھ کرنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ غلاموں میں ان قریب تو انہوں اے دیتے واز کرانگا تو انہوں نے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اج جبریل آئیت آن دن سونیا اللہ فرمادہ یا یوہن نبی جاہ دل کفار والمنافقین اللہ فرمادہ اے غیب دیا گلنا دسا نالیا سونیا ہون جہاد کرو کافرہ نلتے منافقہ نالا جہاد کرو تو انہوں اجازتے لجپال مدینے والے نے آباد ماری بلال بلال آدھر ہو گئے یا رسول اللہ حکم فرمایا جاہاں اعلان کر درہا اعلان کر دے حضرت بلال کے دن سونیا اعلان کی کرا فرمایا اعلان کر دے اج نبی نے اعلان کی تا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما نے جنہیں غازی بڑھنا ہو بھی آ جائے جنہیں جنت لینے ہو بھی آ جائے جڑا چاندہ ہے اج مصطفیٰ راضی ہو جامن آجاؤ اج اسلام نو لوڑے مال دی اج اسلام نو لوڑے جان دی تے کونے جڑا لے کے آوے حضرت بلال اے جو مدینے دن گلیچ نکلے اعلان کر دے جارے رات دا بیلا ہو گئے رات دا بیلا تے روزیں دا مہینہ مہینہ کےڑا اگے حضرت بلال جڑے نے ازان پڑھ کے تو لوگانو جگان دینے سیری باس تے حضور فرمایا میرے غلاموں جگہ دو ام مکتوم او دو کھانا پینے بند کر دیا کرو کے دو بلال دی ہو دو کھانے ریا کرو کو تو امی مقتوم اذان دے ویتے کھانا پینا بند کر دیا کرو اب بعض لوگ کہنے دینا قاری صاحب جاگی لیٹ آئی سی اور پھر اذان دے بیچی میں کھا لیا ہے میں کہا پھر کھدہ ہی رہ گئی روزہ نہیں رہ گئی روزہ نہیں رہ گئی کھدہ پیتا ہی رہ گئی ہے حضرت دی وقار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اگے اذان دے کے اٹھان دینے اج اذان نہیں اج مصطفیٰ دا نا لے کے پہ اٹھان دینے فرما دینے لوگو آؤ اج مصطفیٰ دا کرم پہ عبادہ مار دیتے آ جاؤ جدو ایدر حضرت بلال نے آکھا لوگ کہاں انہوں سہریاں پول گئیں سارا کو جب پول گیا تھے جوک دار جوک حضور دے والے پہ آن دینے سارے صحابہ آکے تھے کٹھی ہو گئے مصطفیٰ دے بووے تھے بہ گئے لاجپال مدینے والے نے فرمایا کہ اللہ دا حکم آگئے خالق دا حکم آگئے تھے ہونا سا جہاد کرنا ہے کی خیال ہے تو آڈا ہزار دا لشکر جے اپنی تعداد کنی ہے وہ گن کے بیکھے تھے تین سو تیرہ پہ بنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تو آڈا کی خیال ہے جدو اینج پہ ویندنا تھے کوئی صحابی جرت نہیں کہ اٹھ کے جواب دے بے اٹھ کے تے گل کرے حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے محبت رلہ خضرہ سبحان اللہ خلیفہ رسول دی بات کرن لگا جذبہ جہاد دی بات کرن لگا حضرت ابوبکر اسلام اے میں نہیں قائم اسلام دیا بنیادا اے میں نہیں قائم اے ہنیریانا لڈگن آلیا نہیں توفانا لڈگن آلیا نہیں وڈے تو وڈا توفان آوے اسلام دا تھام بھی نہیں ہل ساکتا اسلام دا تھام بھی ہل نہیں ساکتا مٹاما دی گالت دور دی گالے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتا کوئی نہیں اٹھا تھا پھر آپ اٹھا پھر آپ کھڑے ہو گئے ارکاد سونے ہاں میں گل کرا میں گل کرا تیرے تو میرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر میں تب اینا پہ آم کون جڑائے اٹھ کے گل کردائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ لئے ارکادر میں دینے والے آؤ میں پچ پھل ٹا تیرے نالی آری لائی سونے آم پہ کار ویچ بھی تیرے نالی آؤ حیجرات ویچ بھی تیرے نال رے آؤ آؤ اپنیا پروامانی کی دیا آؤ اپنے پتر بھی تیرے نالی لادی تے اپنیا بیٹیاں بھی تیرے نالی لائی آنے مال بھی تیرے نالیا سونے آؤ یا جو پتر بیچ بھی چل موسیقا 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 حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سان تے سارے آنا انساریاں والویں دینے پہ اٹھ دا کوئی نہیں نا پیا حضرت مقداد اینج اٹھ کے نا ہاتھ بن کے کھلو گا کہنے سونے آن میمی بولا آقا اجازت ہو میمی گالک کرا میرے پاک نبی مسکرامن لگا پہ بھی میرے انساری سے آن بیوی بولے میرے مدینے والے بولے پتہ لگا مدینے والے بولن تے مدینے والا راضی ہو جاندہ ہے آپا رینے پاکستان بے چاہاں مدینے والے رینے پاکستان بے چاہاں پر اپنا دل مدینے ہی تڑکدہ ہے ایمیت نے آشے کہندہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں میں یہاں ہوں جدا جدا دل مدینہ پاک در گھنجا پاک کہا دو میں یہاں ہوں میرا میں آج اللہ کو دعا کر کے ہیں اللہ کو دعا کر کے ہیں یا اللہ جے تیرے محبوب دے نو کر آج تیرے یار دے نہ تے بولا نہ تے پھر کرونا ختم کر دے بھی آج بولو سارے رالکے بولو رمضان دا صدقہ اللہ پاکستان دیتا ہے تے رمضان دا صدقہ اللہ پاکستان نو بچا لینے رمضان دا صدقہ اللہ پاکستان نو بچا لینے حضرات عزیب وقار حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے تے کھڑے ہو گئے اور قدرے سونے یہاں اسی تیرا کلمہ پڑے ہے لج پالا تیرے تو اپنی جان قربان کیتی ہے آج تُساں حکم فرمارے ہوتے ارض کرا ارض کر دے ماں جڑے بھلے انہی گال کیتی نہ میرے پاک نبی نے فرمایا بولوistä سی حضرت مقداد جڑے بولے نا وہ دی ترجمانی رومی کشمیر نے کیتی آرفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے آپ نے ترجمانی کیتی حضرت دے وقار تیرے تو میرے پاک نبی نے فرمایا مقداد بولو حضرت مقداد رضی اللہ ہوتا لے جے گالے کرنا گے رومی کشمیر آرفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے آپ نے ترجمانی کی تیا فرما دنے جان مانگے تھے پھر دیر نہ کریے سار رکھئے اگے سجن دے عاشق تے شہید محمد انہیم ہوتا جی کفل دے حضرت مقداد رضی اللہ ہوتا نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارکادر مدینے والے آؤ اسی بنی اسرائیل وبرگے نہیں دے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے قدر اللہ پاک نبی پوکھا لگ گئی ہے آسمان تو کھانا آجائے آسمان تو دستر کھانے آجائے ارز قدر سونے آؤ او نانو پانی میں ملد آ رہے آؤ او نانو خوراکا میں ملد آ رہے آؤ جدو اللہ فرمایا جہاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم رب کہندہ جہاد کرو قوم کے دیے موسا تو لڑتے تیرا راب لڑے ارز قدر سونے آؤ وہ تے کھانے مانگ دے رہے ارز قدر کھانا نہیں مانگ آگے نالے روزے رکھا گے نالے تیرے نا تو قربان ہو جاؤں ارز قدر کھانا نہیں مانگ دے روزے رکھا گے نالے تیرے نا تو جانا قربان کر دے مانگے ایدر بلال جدو اعلان پہ کر دے نے اجرات دیوکار ایک خرد ندر امہ جیت حج دی نماز وار سے تیاری پیان کر دیا نے ایدر جدو بلال نے آباد ماری امہ نے چار چھ پھرے گھر بیچ بے خیہ آؤ گھر دی بیچ خامد کوئی نہیں گھر بیچ مال کوئی نہیں ارس باب کوئی نہیں دو ننے ننے پتر لیٹے ہوئے نے کدھی پترہ وال بے دیگے کدھی دھار وال بے خدیے کدھی آسمانہ وال بے خدیے آدھی ارشاں والے آؤ آج میرے کل بھی پتر جوانے ہوں دے ممی شہیدہ دی ماں بن جاندی ممی شہیدہ دی ماں بن جاندی یا لاؤ یا جا خواب دے ہوں دا انہوں بیٹوں مال ہوں دا تے پیش کھار دین دی لاج پالا پلے کھ کھ کوئی نہیں پترہ نو لوریاں دین دی ہاتھو مار دین گے ہاتھ میں کھائی بیچ آمانے آئی پتر تہ تیرے چھوٹے نے کم بٹائی کر جا پکھا درہ تھوڑا بند کار دے جڑا میرے ہوتے پکھا چالا ہے دوستوں نے اگر پتا ہے درہ بند کار دے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ اعلان پر کر دینے تو اممہ جی رو دی ہاتھ میں آپ نے گھار دے بیچ ہاتھ میں یا اللہ پتر بھی کوئی نہیں جوان پتر کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے میرے پتر نے انہوں نے لے کے کے میں جاماتے گھار بیچ مال بھی کوئی نہیں اسباب بھی کوئی نہیں خامد دنیا تو انجھے ٹور گئے تو میں کی لے کے جاماتے یہ نہ سوچا دے بیچ اے ہے اسلام انہوں کے اندرے اسلام ساڑے بھر گا اسلام نہیں دا مسجد انہوں لوڑ پہ جاوے تے سانو پسینے لے جاندے بھو یار مسجد واسے چندہ مانگ لے ہیں سانو فکرہ پہ جاندے ہیں اسلام واسے چندہ مانگ لے ہیں حضرتی دی بکار اسلام دا نہ ہے بلال اعلان پہ کر دینے ہیں چھوٹے چھوٹے پتر نے اسلام لے پتران تے ہاتھ رکھ دیئے نال دل دا ارمان پہ بار کر دیتے روئی جس وقت روئی نہ تے ہچکی لگ گئی آواز نکلی تے پتر اٹھ کے بہ گئے جناتنا معاستے معوض ہے حضرت معاستے حضرت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں بچے اٹھ کے تے بہ گئے آنے اماں کیوں رو نہیں اماں کیوں رو نہیں ہے ادھرات دی بکار تاریخہ اسلام جار سدیئے دو میں مال تے معوض ہے اٹھ کے بہ گئے ارکہ دنے اماں کیوں روئی ہے کہ نو تنو کسے نے تالا دیتا ہے او بیت تا روئی ہے اماں کے دی پتروں میں نو تالا کسے نہیں دیتا ہو میں نو گالی کسے نہیں دیتی اکھے اماں پھر روئی کیوں یہ ارسا تنو دکھ پچایا او بیت معاف کر دے ارسا معافیاں مانگ لے آؤ اماں روٹی پکے دے کھا لے لے آؤ چار چار دل کھانا نہیں پاکا داؤ ارسی شکایت کا دین کی تھی اماں لڑے نہیں ارسا سبرت شکر کر کے بیجان لے آؤ پھر بھی رونی پہیے اماں یاکھ دیوے پتروں اج نبی دا کرم وادنہ پیا مار دائے اج مصطفیٰ بولان دے پہنے اج میرے قول جوان پتر کوئی نہیں اج میرے قول پیسہ کوئی نہیں اج نبی دا مصطفیٰ دی بار گیند لے چلاؤ پتر نے مانو سینے نہ لیا آؤ اماں دا مطح چو مد آئے اج نبی دا مارو نیکی ہوئے محمد بوید سانو لے جاؤ اج ایسا محمد اللہ تو قربانی ہو جاؤ اج ایسا قربان ہو جاؤ اماں سانو لے کے چالنا سانو لے کے جاؤ حضرت مارس سے معاوض دی اماں دی بے پتر ہو او تھے جوانہ دا کامے او تھے جرری بہادرہ دا کامے تو ساکھی کرو گے اج اماں جوانہ دا کامے نا بہادرہ وڈے آدھا کامے تو اے نہیں جان دی ویڑا بھی سونے محمد دا ہے مصطفیٰ دا دروازہ ایک بری لے کے تا چالنا سانو اج راتے دی وقار مائی نے نا دو ماں پترہ انگلی نہ لایا انگلی نہ لا کے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاوہ لگی آن دی چال دی آن دی دو ماں پترہ نے اماں دی انگلیانو پھڑے آئے او پاگاں والیاں ماما نے جیڑیاں پترہ انگلیانو پھڑ دیاں پاگاں والے او پتر نے جیڑے بڑا پہ بیچ ماں آجائے تو ماما دی انگلیانو پھڑ دے اے سڑکتے اماں کھلوتی ہوئے تو سا سارے ہر نمار کے تیز موٹر سیکل لنگا آکے لنگے جان دے کدی خیال کرو بھی کسے دی ماں ادھرات دی بکار اینا نو بزرگا نو سڑک پار کرا میں دا رب راضی ہو جابے گا اج بزرگا نو دو سڑک پار کرا کل قیامتہ دن اللہ دا کرم تے نو پول سرات تو پار لنگا چھڑے گا پول سرات تو اللہ تے نو پار لنگا آدھے بے گا ادھرات دی بکار دعوانو لے کے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ ویبال لگی آن دی نماز حضور نے پڑی اینجلینڈ بان گئی اما دو میں پتران لے کے نا تے ایسرا کھڑی تے میرے پاک نبی جی کرم دی نظر اٹھی تے اس اما دے پہ گئی جب تے اما دے پہینا تے فرمایا بلال آقا حکم فرمایا اینو بلاوے نا اینو درہ آباز دے ادھرات دی بکار جنو پتا ہووے اچینی دے بیار لینواز تے نہیں لینہ جی میں لانگے دیں اچینی لینواز تے تے آن دے جن دے کوشنہاتی کار ہووے اون نو پتا ہوندہ ہے اور میں نے ایک بندہ کہنے دے کاری صاحب بڑی میں کی چینی ہوگی میں نے نہیں پتا آدھر توانو نہیں پتا میں نے کہنے دے کیوں میں نے کہا کدھی لیاں دیو بیدے پتا ہوگی اور ساں نو آن جی لاب جانتی ہے ختم تے نہیں تسی میں دے جڑا ساب تو چنگا کھانا ہوں دا مولویانو نہیں لاب دا ہے ایمیں گا لے نا مولویانو تے لوگ کیا دے مولویان دے پار کوئی نہیں مولویان دے پار کوئی نہیں مولویانو تے پھر ہی لنگر کھول دا ہے پر مولویانو تے تو ہی کار دے ہو بھی بڑا ہے آن دے نے شادی تے لکھاں لہ دے و کروڑا لہ دے جدہ مولویانو دین واستے ہوئے نا نکاہ دے مولوی جی کنے پیسے نے مولوی آنکھے نا پانچ دار پانچ دار مولوی جی کی کرنا جی پانچ دار روپیہ وہ جو واجیانا تھے پاہ میں داس دار سٹے آوئے پاہ میں لکھر بھی آ سٹے آوئے مولوی صاحب آس تے بھی مولوی صاحب کے تے چنگے کپڑے پاک کے تے مسلے تے نہ کھلو جا مولوی انو پیسے دے میں گا تے مولوی اونا دے کتابہ لے آکے قرآن پڑھ کے تفسیرہ پڑھ کے تے نو نبی دا دین دسے گا اور سونے کپڑے پاک کے تے رب دی پاک بار گا بچ کھڑا ہو کے تیرے باستے دعا کرے گا جننا ہوتے تو لکھا تے کروڑا روپیہ خرچ کر دینا ہے اونا نے کی کرنا ہے جیڑے ہے ہی ٹولتے واجب جامنہ آلے اونا دسنا تے روپاستے کتے دعا کیتی ہوئے او تا اینا کچھ لے کے بھی آن دینے لگتا مرے ہی سی ککھنی نے دیتا تو مولوی ویک جیڑا چار دار لے کے بھی تے نو دعا دے جاندہ ہے خیال کریا کر ادراتی دی وقار میرے پاک نبی صلی اللہ بندے نو پتا ہوئے نا ملنا کچھ نہیں تو دیل تڑکدہ ہوندہ ہے یار کہتے ویل آنا موڑ جاما ویل آنا موڑ جاما اما مدینے کھلی مصطفیٰ بیٹھے نے صحابہ دی کتار لگیے جوان ہے جو چھاتی آجڑے آرمی ویچے ٹیسٹ دین جاندے نا پولس ویچے ٹیسٹ دین جاندے نا جو چھاتی دا ویل آن دا تے بڑی چوڑی کار کے کھلوں دینے بھے پوری ہو جاوے جو چھاتے سامنے کھلوتے سامنے سونیا جو ویکتا سی اللہ جفال نبی دی نظر اٹھیتے جدو او دیتے پہ گئی نا فرمایا بلالے نو بلا کے لیا بلا کے لیا کہا عدلاتی بکار عدلاتی بلالے کرم رضی اللہ تعالی آلوں کے جا کے عدلی امم آتے نو نبی بلاؤن دینے میرے پاک نبی نے آواز ماری ہے امم آدہ دیل ترک دا پہ آئے دیل بیت خیالیں جدو وڈے وڈے نوجوانہ والوے خدیئے پیڑے اپنے پتران والوے خدیئے کہ دی او بھی قبول ہو جائے گاؤ او بھی تر جائے گاؤ کٹے پاگاں والی ماں آئے جنہیں او پتر نو جن مدت آئے آج نبی قبول کر لے لگے جدو اپنے والوے دیئے مواز بھی چھوٹا جے آئے مواز بھی چھوٹا جے آئے امم آدہ دیل ترک جاند آئے پتہ نی نبی قبول کرے یا نہ کرے اجھر بیلال نے آکھیں آواز ماری امم آؤں تینہوں سوڑا بولاند آئے آج نبی بیلال میں انہوں آواز ماری آکھیں امم آؤں تینہوں بولایا امم آؤں تینہوں بولایا امم آؤں تمہیں کیوں ورصان لحظات ورہوز ماری سوڑا بوراند آئے ورہوز ماری سوڑا بھوز ماری وس financi پاواں ہوں نا میں سونی تنا گن پلے تمہیں یار مناوا ہوئے ہاتھوں کھا ہمیشہ ریسی باہو کی تے روندی نہ ٹر جاوا ہوں تیرے تو میرے لاج پال نبی نے بولا لے اکھای امماؤں کی میں آئیئے ارکادی میں لاج پالا پترانوں لے کے آئیئے آؤں میرے پاک نبی نے دوماں مالوے کھیاؤں اکھای امماؤں اوثے تلوار آنا لڑن دی لوڑے اوثے تیر چلا من دی لوڑے اوثے ٹھالا رکھن دی لوڑے امماؤں تیرے پتر اے نا تلوار چلاو سکدے نا تیر چلا سکدے فرمایا جا تینوں قبول کر لیا تے چھوٹے انو فرمایا تو چلا جا ماں پھاڑ کے نہ ٹرل لگی بھی چلو اللہ نے اکتے قبول کر لیا سونے مصطفیٰ نے اکتے قبول کر لیا اللہ دی را دے بیچ ایک انو لے کے ٹرل لگی تے پتر اے نا تلوار گیا زید کر کے کھلا دا اماں میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں بھی محمد دنالی جانا سونے مصطفیٰ دنال جانا ہے اماں میں بھی واپس نہیں ہو جانا اماں دیئے پترہ چل سراویر قبول ہو گیا تو تو غازی دا پر آؤں میں دا یا شہید دا پر آؤں میں گاؤں نہ کیا ہو ماں گا پر نہیں میں جانا ہے میں آپ بھی جانا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے پہ فرمایا جاندہ نہیں ہو ہاں دا سونے آئیں دنالو میں تگڑا کی کہندہ سونے آئیں دنالو میں تگڑا جنہوں تو اسی راکھ لیا ہے نا یہ میرے نالو مارا ہے میں دنالو تگڑا میرے آقا فرمایا اچھا حضور مسکر آپ ہے میرے آقا مسکر آپ ہے تو جو دنالو سونا مسکر آوے نا شاعر کی آئندہ ہے تبسم جب وہ فرمائے بہاریں لوٹے آتی ہیں وہ اجڑے گھر میں آ جائیں بہاریں لوٹے آتی ہیں وہ اجڑے گھر میں آ جائیں ارکا دا سونے آئیں میں دنالو تگڑا انہوں تو راکھ لیا جائیں تو میں انہوں چھڑی جان دے جائیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی حضور تبسم فرمایا مسکر آپ ہے تو بریلی دے تاہی دار تڑپ پائے بریلی دے تاہی دار تڑپ پائے ایڈا سونا اسے جائیں ایڈا سونا اسے جائیں ایڈا سونا اسے جائیں ایڈا بریلی دے تاہی دار پڑے اس تبسم کی آدت پہلا خو سلام اس تبسم کی گونجا پا کے کیا جو میرے آقا مسکر آپ ہے لاجپال مدینے والے مسکر آپ ہے دوکھ بھی موقع جان گے کرونا بی باریاں بھی موقع جان گے آج میرے ملسطفہ دے تبسم دا اعلان کرو کیا دیو اس تبسم کی آدت پہ خو سلام اس تبسم کی آدت پہ میرے تو تیرے لاجپال مدینے والے فرمایا فرمایا پتر آؤ کہ میرے در تک نہ آئے کہندہ سونیاں کشتی کرا لاؤ میری کشتی کرا لاؤ میرے آقا نے فرمایا چلو کشتی کرا لاؤ ادرات دیوکار مدینہ تیبا اے مستد نبویے سہابا بھی بیٹھوے خد پہنے میرے آقا فرمایا کشتی کرا لاؤ کشتی کرا لاؤ ایک دوسرے دے ہاتھا میں جا ہاتھ پا لے ہاتھا میں جا ہاتھ پا لے نکاب بیر مڈے بیر دے کن کلموں کر کے کہند آئے کہندہ بیر آؤ ڈیڑا ایک بری قبول ہو جائے گھڑے آ لے یوں جانا جے تو تھلے ٹیگپ میں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جاوے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جاوے گا وڈہ بیر کہندہ ڈالانا تیرا کام ڈیگ پینا میرا کام نال لے جانا محمد دا کام نال لے جانا نال لے جانا نال لے جانا نال لے جانا سونے محمد دا کام اللہ فرمایا وے گا فرشتے ہو بے خویا جا یار تو جانا نال لے جانا بدروے چینج نارا مارا گاؤ تاریخ دا سدیئے عبدالرحمن بین اوف کے دل میں بدانے بدروے تکھل ہوتا ننے ننے دو سپائی آئے آکے کہندرے چاچا آؤ ابو جال کےڑا آئے ابو جال کےڑا آئے آکیا تو آنوں کی کام ہے آکیا چاچا سنے آئے ساڑے یار نوں گالیاں دے دا آئے ساڑے رسول نوں برایا خدا آئے ساڑے رسول دی تو ہین کر دا آئے آج چھٹنا لے داؤ عبدالرحمن کے اندرے پدرو او دے محافظ بڑے نے او دے چار جو فیرے او دی فادت کن والے بڑے نے آکیا چاچا آؤ ستیا تاہمہ بیٹ بھی ہوئے ازرائیل تو اتھے بھی آ جاندہ ازرائیل تو اتھے بھی آ جاندہ پا میں ستا تاہمہ بیٹ بھی ہوئے حضرات دی بقار میرے پاک نبی میدانِ بدر بچ نے جبرائیل آگئے سلام ہوئے سونے میرے آقا فرمایا کہ میں سونے آن لشکر لے کے آئے لشکر لے کے آئے میکائل بھی لے کے لگاندہ اسرافیل بھی لے کے لگاندہ تو ازرائیل بھی آ رہا ہے جو تو ازرائیل آیا نا کہندہ سونے آن میرا بھی سلام فرمایا تم ہی آگئے تم ہی آگئے میرے آقا نے فرمایا تیرا کامت ہے جاننا کڑنا ہے کہندہ سونے آن آیا ہی تاہاں آیا ہی تاہاں لے کے لشکر آیا پر کڑن جاننا ہی آیا سونے آ تیرے غلامہ دیا ہے جو کڑنا کہا جو میں مکھن چو وال ہوندھا ہے انہوں ترسا ترسا آکے نا ماریا تو میں نو ازرائیل کرنے مینو ازرائیل کرنے آکھنے حضرت ای بکار حضرت اپتر احمان بینس کہندہ میں وینہ پہاں تاہاں تو میں آکھاں انہوں جائے اشارہ بھی کارنا پہاں تو میں وکھا آتے دوو میں ہی اپڑے ننیاں ننیاں تلواراں اتے ہیں چمکن کوڑے دیاں لتاں ماریاں کوڑا تھل لیتے ابو جالوی ابو جالوی تھل لے تا جنہیں مدینہ جناراں ہمارے آسی نا بیر دی چھاتی دچھڑ کے لاؤں دے اتے کھلو کے دکھنے دا آہ سونے محمد دا نا ہے ہماری تلوار نعرہ تکبیر بلند کر کے نا تلوار چلائی ابو جال زخمی فل شدید زخمی ہو گیا اٹھن جوگا بھی نعرہ مرند قریب ہو گیا نعرہ مار دے نا شہدادے انجل لگے جان دے نا ایک شہدادہ جڑا ہے نا اندے بازو تے لگی تلوار تے بازو جڑا کٹیا گیا تے او تھوڑا جی کھال نعرہ رہ گئی تے او لڑن بے چھو دشواری بھی کرے کھلے راکے نا تے نال لاکے تلوار تے ساٹھ دیتا ہو تے تے لڑن لگ پیا جدو لڑائی تھا اور یہ مٹھی ہوئی نا تے ہاو بازو لب کے نا تے حضور کو لاؤ گیا میرے آقا کو لاؤ گیا میرے آقا فرمایا کہ میں سونیا اب بازو لے کے آیا فرمایا ایک ہی سونیا جوڑ دے بازو جوڑ دے وہ میرے پاک نبی فرمایا اچھا جوڑ دے یہ سونیا جوڑ دے فرمایا محمد آیا جوڑ نواز سے آئے میرے نبی دا دین آیا جوڑ نواز سے توڑ نواز سے نہیں آیا نبی دا دین آیا جوڑ نواز سے میرے آقا نے اینجل نال راکے تے لواب شریف لائیا فرمایا اللہ آہاں ذرا اینجل آکے نا کہندہ سونیا اے جڑا ہاتھیں نا اے جڑا ہاتھ یہ تے چلا ساکتا کلی تلوار جے آکے تے ایسا ہاتھ دے نال اللہ دا عرش پھڑ لاؤ جیڑے ہاتھ نو تیرا لواب لاؤ گئے آکے تے اللہ دا عرش بھی پھڑ لاؤ ما ادرات دی وقار یہ دومیں بچے جیڑے چھوٹے سن جنہاں دنیا نے چھوٹا طبقہ سمجھے چھوٹا طبقہ سمجھے چھوٹے سمجھے انہاں نے وڈیاں نو مار دیتا ابو جال نو مار دیتا آج بھی اسلام اپنے اندر پاور رکھ دے اسلام اگر پوری اپنے طاقت دے نال اسلام آج بھی اگر مسلمان اٹھ بین ادرات دی وقار دنیا دے اٹھے جنہیں دشمنانے دین نے جنہیں دشمنانے اسلام نے جنہیں لوگ میرے پاک نبی جدین دے خلاف نے سارے نارے جناری مرجان تلوار چکل دی لوڑی نہ پڑھ بس آخر بے چو سامنے پیش کر کے نا نقشہ مسلمانہ دے نہ رہنا میں گفتگو ختم کر لگا کیونکہ تائم کافی ہو گیا گفتگو ایتھے اختتام پدیر کرانگا انشاءاللہ پھر زندگی دے وچ بار بار موقع اللہ نصیب فرمادہ رہنگا ہے پھر انشاءاللہ اے بدردہ جڑا پورا نقشہ ہے میں پیش کرانگا بارش کمیں آئی صحابہ کمیں ناتے اللہ فتح کیس انداز میں چاہتی ایک بڑا خوبصورت ہے او منظر ہے جتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے جانا مولا علی نے نا تلوار چلائی او ایک پیارا منظر ہے حضرت ابوبکر نے کمیں ہوتے یاریاں نبائیاں حضرت عمر نے کس طرح پھر ہوتے انہوں ماریا تہا امیہ بن خلف نو حضرت بلال نے کمیٹ آیا او سارا منظر ہے بہت سارا واقع ہے مگر مسلمانہ نا جڑا نعرہ ماریا نا تین سو تیرہ نے تین سو تیرہ نے جو تو نعرہ ماریا بذر دے میدان دے ویچے مصطفیٰ جڑا حضرت مقداد نے او بنایا سی نا خیمہ آپ جب آس جتے آج مسجد بنی مسجد عرائش جتے بنی ہے اور جگہ تے بنایا سی میرے پاک نبی کھلوتے نہیں تے صحابہ بھی کھلوتے حضرت حمزہ شیر مصطفیٰ دا بھی شیر تے خدا دا بھی شیر مصطفیٰ دا بھی شیر تے خدا دا بھی شیر اینج تروار نے آمچ بار کٹ کے اینج سینہ چوڑا کر کہنے سونے مارا نارا نارا مارا در آئے ناوہ لائکے راکھ دے تیرے تے میرے لاجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیاتا جنہیں مردیاں یوں میں کر دا جاؤ جنہیں مردیاں یوں میں کر دا جاؤ حضرت میرے ہمدار نارا مارا در شاہر تے یوں بول کے کینہ لگاتا تھا تُجھے اپنا راتو ہے پر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندل کوت رستہ چھوڑ دیتا تھا اور میں مسلمان نارا مار دا سینا تے خیبر بھی ٹوٹو جاندہ سی تے سمندر والے ویندہ یوں رستہ آپے ہی دے دن دا سی حضرت دی وقار آج بھی آسمان تو فرشتے نازل ہو سکتنے پر فضائے بدر پیدا کرن دی سانو لوڑے اپنے اندر فضائے بدر پیدا کر لیے مصطفیٰ دے دامنال دام پر یہ حضور دے عشقتوں اپنی جانا قربان کریے تے پھر انشاءاللہ کمی کوئی نہیں رہن دی آس آخر دے بیچ رالکے کمری کہا دیو آڈکنو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جائے آڈکنو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جائے آڈکنو تے ٹر جانا آڈکنو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جائے محبوب دے قدماتے سر رکھ کے تے مر جائے محبوب دے قدماتے سر رکھ کے تے مر جائے عدرات گفتگو ختم آخر دے اندر مسئلہ سماعت فرمالو مسئلہ سماعت فرمالو محبوب دے موسیقی